عداب ناظرین ٹی ایس ای نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر ٹی ایس ای نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے راجین نگر اتاپور زوئی ہسپٹل کے ڈاکٹروں اور آملہ نے کولکتہ کے ایک ڈاکٹر کے قتل اور عزبت ریزی کے واقعے پر اعتجاج کیا جس سے ملک بھر میں سنسنی پھیل گئی انہوں نے مرہوم کی تصویر کے سامنے شما روشن کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہائیدر گڑا سے اتاپور تک رالی نکالی گئی اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا کہا کہ تاک کولکتہ کے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہوا وہ کسی دوسرے طیبی عملہ کے ساتھ نہ ہو انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک پجریبوں کو کڑی سے کڑی سزا نہیں دی جاتی لڑائی ختم نہیں ہوگی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں رالی کے چرخال چل کے حباری ایک آس ریپورٹ میں ایسے ہی اہب اور آس کبروں کے لیے تی ایسا نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کریں لابن ہے کہ کچھ دوسرے کچھ دوسرے familiar دوسرے کے لیے تیرس ما ہے بسی حضور مجھے دوسرے دوسرے کے لیے تیرے گر دوسرے کے دوسرے کے لیے چیز کو لائک کرنیا شخص کے پوروڑی شروع کریں جبچ کی دوسرے کے لیے تیرے سوچ ganstدرے کے لیے کریں جلس فیمال کے لئے دکتے ہیں تو جس لئے دکتے ہیں جو سب سے بھیلے دیکھ سابقا ہے جب اس کے لئے دکتے ہیں جو حضورت میں جو کیس ہوا وہ ایک ہزاروں کی بھیر میں کھونے جائے وہ لڑکی جو کی اس کے لئے اس کا ہسپٹل ایک دوسرا گھر تھا اگر وہ خود کے گھر میں سایف نہیں ہے تو وہ کہیں بھی باہر جانے کے بھی لائت نہیں ہے اور ایسی ہمارے دیش میں ہزاروں فیمال ڈاکٹر سے جو نائٹ ڈیوٹیز کرتی ہیں اکیلے میں پیشن سنبھالتی ہیں گھر بار چھوڑ کر اپنے گھر والوں کی چنگتہ کیے بینا پیشنز کی سورکشکتہ کے بارے میں سوچتی رہے اگر وہ سورکشک نہیں ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر کام کرنا نہیں چاہے گی اور اس لیے سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو جسٹس ملے اور باقی بھی ڈاکٹرز خود کو سیف نیسز کریں تینکیو